اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگرٹ آج کا ہمارا پاکستان ہے جس کا ٹائٹل ہے کلچرل ہیریٹیج ان پاکستان یا اوف پاکستان یہ جو سوال ہے نا سی ایس ایس کے ٹو تھاؤزن فیفٹین کے پاس پیپر میں آ چکے ہیں اس میں کس طرح سے پوچھا گیا تھا اس میں اس طرح سے پوچھا گیا تھا جی وٹیز دا مین فیچرز آف کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان پاکستان کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے مین فیچرز کے ہیں اس لحاظ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی دیفنیشن کیا ہے جی کلچرل ہیریٹیج کا مطلب کیا ہوتا ہے جی کلچرل ہیریٹیج اس کا مطلب جو اردو میں ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی ورسے میں ملی ہوئی چیز ہمیں جی ایسی چیزیں جو ایسی ثقافتیں ثقافتی ورسہ کہہ سکتے ہیں جو ہمیں ورسے میں ملی ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا یا مسلمانوں نے یا ہمارے رہنماؤں نے لیڈرز نے بنائی تھی انہیں تو اس کی دیفنیشن کو پڑھتے ہیں جی کلچرل ہیریٹیج اس ایکسپریشن آف دی ویس آف لیونگ ڈیویلپ بایا کمیونٹی ایڈ پاسڈ آن فرام جنریشن تو جنریشن انکلویڈن کسٹمز پریکٹیسیز پلیسیز اوبجیکس آرٹیسٹک ایکسپریشن کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچرل ہیریٹیج ایک ایسا رہنے کا طریقہ ہے جو کہ پچھلے لوگوں نے ڈیویلپ کیا ہو اور جنریشن تو جنریشن چلتا رہا ہو جی جس میں پچھلے لوگوں نے کیا بنایا تھا جی بادشاہ مسجد بنائی تھی پچھلے لوگوں نے کیا بنائی تھی جی وزیر خان مسجد فیصل مسجد شاہی قلعہ ہو گیا اس کے علاوہ روات فورٹ ہو گیا اور بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے بنائی اور وہ ورسے میں ابھی تک چلتی آ رہی ہیں خالی بیلڈنگ کا نام ورسہ نہیں ہوتا آپ کی جو مادری زبان ہے پنجابی ہے پشتو ہے بلوچی ہے سندھی ہے وہ بھی تو آپ کو آپ کی اباؤ اجداد سے ہی ملی ہے تو یہ بھی آپ کا ثقافتی ورسے میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بندہ سنگر ہے تو اس کو بھی وہ ثقافتی ورسے میں ملے کوئی انجینئر بن گیا چھوٹی ایج میں ہی سوفٹر انجینئر بن گیا تو اس کو وہ بھی ثقافتی ورسے میں ہی ملے تو وہ تمام طریقے وہ تمام پلیسز وہ تمام چیزیں وہ تمام اوبجیکٹس جو کہ ہمیں ورسے میں ملی ہیں اور ابھی تک موجود ہے قائم و دائم ہے اور چلتی رہنی ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں جی کلچرل ہیریٹیج اب تھوڑا سا کلچرل ہیریٹیج کا ہم انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی ایک اور دیفنیشن پڑھیں گے اس کے بعد اس کو پروپر لیکچر کی طرح سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلی بات ہے جو کلچرل ہیریٹیج ہوتا ہے میں دیفنیشن بتا چکا ہوں آپ کو یہ کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے جی کیوں کیونکہ یہ پچھلے لوگوں کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ بھائی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے کون سی چیزیں فضول ہیں کون سی اہمیت رکھتی ہیں کون سی صدا بہار ہیں جو چلتی رہیں گی یہ کوئی ایسی سڑک نہیں بنا دی جو آج بنائی اور کل ٹوٹ گئی تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کلچرل ہیریٹیج میں چیزیں ہوتی ہیں نا وہ قوم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کسی قوم کی پستی یا اس کے زوال کو یا اس کی پروگریس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ ہمیں انسپائر کرتی ہے کہ پچھلے لوگوں نے اتنا کچھ کیا تو ہم کچھ کیا نہیں کر سکتے جیسے علامہ اقبال کی پوئیٹری بھی ثقافتی برسہ ہی ہے جی کہ میں ملی ہے کہ پوئیٹری ہو تو ایسی ہو جی انہوں نے پوئیٹری کے ذریعے قوم کو کیا کر دیا جی جگہ دیا تو یہ اس کا ڈیویلویٹر تھا ان سیمپل ورڈ جو کسی بھی ملک کا جو کلٹرل ہیریٹیج ہوتا ہے نا وہ اس کی پروگریس میں یا اس کے زوال میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جی یہ کلٹرل ہیریٹیج کی ڈیفنیشن کو تھوڑا سا مزید ایکسپلور کیا جا رہا ہے کلٹر انکومپیسیز آل دا مینٹل سپیرچول اینڈ فیزیکل ایکٹیویٹیز اوف ارنیشن کسی بھی قوم کی تمام ذہنی روحانی یا جسمانی طور پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ کلٹر بن جاتا ہے اور بعد میں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے جس میں اس قوم کے بیسیک بلیوز اقائد ہو جاتے ہیں ان کا ایمان ہو جاتے ہیں ان کا عدب کتابیں ہو گئی آرکیٹیکچر جس میں بیلڈنگز بغیرہ ہو گئی میوزک جیسے کہ ہمارے پاکستان کا قومی طرح نہ ہے جی ہینڈ موڈ آف ڈریس کے ڈریس کون سا جو قومی لباس ہے جی شلوار کمیز ہے مینرز عدب و عداب ہو گئے اور کسٹمز پری ویلنٹ اینہ گیمن سوسائیٹی اور اس سماج میں اس معاشرے میں جو کسٹم چر رہا ہوتے ہیں جو رباس چر رہا ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کیا بن جاتا ہے ثقافتی برسہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی فیملی یا آپ کی اباؤیداد میں کسی نے کوئی ایسی رسم شروع کر دی اس نے پہلی دفعہ شروع کر دی اس کے بعد وہ چلتی رہی تو وہ بھی ثقافتی برسہ میں یعنی کہ اس فیملی کے لئے آسے ہو وہ اس کا کیا جی ثقافتی برسہ اب میں لفظ ثقافتی برسہ نہیں بولوں گا اب میں بولوں گا کلچرل ہیریٹیج کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ کلچرل ہریریٹیج کو ہی اردو میں کیا بولتے ہیں ثقافتی برسہ بولتے ہیں اب تھوڑا سا پاکستان کے کلچر کی طرف آتے ہیں تو ہیڈنگ ہمارے پاس پاکستانی کلچر is a Islamic culture یا اسلامی کلچر پاکستان کا جو کلچر ہے وہ اسلامی آئیڈیولوجی پر کیا کرتا ہے جی بیس کرتا ہے اسلام پر کیوں بیس کرتا ہے کیونکہ پاکستان کی existence پاکستان کی بنیاد ہی اسلام پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے اندر جتنے بھی کلچر شہر رہے ہیں وہ اسلام پر اسلام سے انسپائر ہیں وہ اسلام سے ہی تعلیمات لیتے ہیں اگر انہوں نے کچھ بھی سیکھنا ہو تو وہ پہلے اسلام کو مدنظر رکھتے ہیں اور پھر کلچر کا کیا کرتے ہیں جی آغاز کرتے ہیں تو جو پاکستانی کلچر ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہائیلائٹیڈ ہے کیوں کیونکہ یہ اسلام پر بیس کرتا ہے اور اسلام ایک سادہ سا مذہب ہے جس کے اندر بہت ہائی پرسنیلٹیز کو فالو کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلی پرسنیلٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ان سیمپل ورڈز کے جو پاکستان کا کلچر ہے نا وہ اسلامی کلچر ہے تو پاکستان کی کلچر میں اسلامی کلچر کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ آرکولوجیکل ہیریٹیج آرکولوجیکل ہیریٹیج پاکستان اس لحظے بھی بہت ہی اہمیت کامل ہے یعنی کہ اس میں ایسی چیزیں ایسی قومیں ایسے لوگ جو پہلے سے رہ چکے ہیں یہاں پر اس کو آرکولوجیکل اور وہ جو اپنی نشانیاں چھوڑ گئی ہیں اس کو آرکولوجیکل ہیریٹیج بولا جاتا ہے اور پاکستان کی جو طریق ہے نا یہ بہت پورانی ہے اس میں پہلے نورت ویسٹ تھے بہت زیادہ لوگ یہاں پر مایگریشن کر چکے ہیں جس میں عرب کے لوگ تھے اریان تھے پرشین تھے گریگ تھے موغل سے وہ سارے ادھر آکے رہے اور وہ رہتے رہے اور اپنا کلچر بناتے رہے اور جب وہ اپنا کلچر وہ ان کی ڈائنیسٹی ان کا دور ختم ہو گیا تو نیا دور آیا تو وہ اپنی آرکولوجیکل سائٹس یا ہیریٹیج چھوڑ گئے جس میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم وہ تمام ہیریٹیج کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ وہ چھوڑ کے گئے جس میں موہنجو داڑو ہرڈپا گندارا اور باقی ساری ہیں تو چلیں ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون تو آرکولوجیکل ہیریٹیج میں سب سے پہلی کونسی ہے جی موہنجو داڑو جو موہنجو داڑو ہے نا یہ تقریباً چار ہزار سال پرانی تحزیب ہے ثقافت ہے جو کہ لارکانہ سے تھوڑے سے فاصلے پر مجود ہے اور اس تحزیب کو سار جون مارشل نے 1922 میں ڈسکورڈ کیا تھا پاکستان کے اندر مطلب کہ یہ پہلے پاکستان کا تو 1947 اس سے پہلے 1922 میں سار جون مارشل نے اس کو ڈسکورڈ کیا اور جب اس کو ڈسکورڈ کیا گیا نا تو دیکھا گیا کہ اس کے اندر ویسے ہی جیسے پرانے لوگ رہتے ہیں ویسے ہی شہر بنا ہوا ہے ویسے ہی گلیاں بنی ہوئی ہیں گروں کے اندر باتھروم واز پتھر لگا ہوا ہے جیسے کہ آج کے دور میں سارا کچھ موجود ہے اور وہاں پہ سیوریج کا سسٹم ہر چیز کو بہت ہی اچھی طرح ویل سیٹ کیا ہوا تھا تو یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والی پلیس ہے مہینجو دارو لڑکانہ سے قریب ہی واقعہ ہے یعنی کہ سندھ میں واقعہ ہے اس کے بعد جو دوسری تحزیب ہے وہ ہڈپا ہے ہڈپا جو ہے وہ ساہی وال میں واقعہ ہے اور جو سائنٹیسٹ ہیں یا آرکیولوجسٹ ہیں وہ یہ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ہی تحزیب ہے یعنی کہ یہ جو سائٹ ہے نا یہ آرکیولوجیکل ہیریٹیج ہے جو یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن سے ہی بلونگ کرتی ہے اور اس کی خدائی یا اس کو ڈسکورڈ انیس سو بیس میں کیا گیا تھا اس کے بعد گندارہ سیویلائزیشن کی بات کی جائے تو جو گندارہ سیویلائزیشن ہے نا یہ کمپرائز کرتی ہے ناؤترن پنجاب پشاور اور ایسٹرن افغانستان پر اور اسی کو کیا بولا جاتا ہے گندارہ بولا جاتا ہے اور یہ جو پلیس ہے نا یہاں پر بہت زیادہ آرٹ بنے پنجاب کے پشتون کے اور افغانستان کے لوگوں کے یعنی کہ یہ ایک میٹنگ پلیس تھی اور جو گندارہ سیویلائزیشن ہے یہاں کے لوگوں نے جو آرٹ وغیرہ بنائے تھے وہ پہلے تو کیپ کلوز رہے لیکن بعد میں دوسری اور تیسری سینچری میں جو کریسٹین کے دوروں کی تھی جب کریسٹین اس علاقے پر قبضہ میں کیا تو تب وہ فلورش ہوئی تب پتا چلا کہ پہلے کے لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے اس کے بعد بودیسٹ کی بات کرتے ہیں بودیسٹ جو بودھمت ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس وقت چائنہ کے اندر موجود ہے ان کا ایک بڑا سو بودھت ہوتا ہے جسے گوتم بودھ بولا جاتا ہے تو یہ کیپی کے کے علاقے میں پہلے پائے جاتے تھے تقریباً پانچ سو سال پہلے تو وہاں پر کیپی کے کے اندر ایک پلیس ہے پلیس کا نام ہے جی تخت بائی جو اس لوکیشن کی پلیسنگ کرتی ہے جس سے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے بودھمت رہ کے جا چکے ہیں اور کچھ پرانی جگہیں پشاور کے قریب بھی ملی جہاں پر پشاوری ان کے پرانی دور کے چپلز وغیرہ ہو گئے اور باقی اور بھی چیزیں بودھی سویلائزیشن کی ملی کہ ان کے رہنے کا طریقہ کار کیا تھا جو کہ آج بھی موجود ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹیکسلا یہ ٹیکسلا جو ہے نا یہ راول پرنڈی کے پاس ہے تو یہ اس کو بھی ایکزکویٹڈ کیا گیا جب ڈسکورڈ کیا گیا تو پتا چلا کہ جب یہ جو ٹیکسلا کے لوگ تھے یہ عروج پڑھتے تو ان میں زیادہ تر ریلیجیس اور کلچرل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی ان کے جو کلچر کے یا ریلیجیس کے ماؤنڈز ہیں جو جگہیں ہیں وہ فاؤنڈ کی گئی ٹیکسلا کے اندر اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو ٹھٹھا کا علاقہ بھی بولا جاتا ہے یہ ٹھٹھا کا علاقہ بھی پرانے لوگوں کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے اور ٹھٹھا کے اندر ایک مسجد ہے جس کو شاہ جہان نے بنایا تھا جو کہ پرانے دور کی یادگار ہے تو یہ وہ علاقے تھے جو کہ پرانے میں نے آپ کو بتایا جس میں مونجو دادو بتایا اس کے بعد میں نے بودیسٹ کا بتایا ٹیکسلا کا بتایا ٹھٹھا کا بتایا گندارہ کا بتایا اس کے علاوہ ہڑپا کا بتایا یہ وہ تمام جگہیں ہیں جو کہ پرانے لوگوں کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ لوگ یہاں پر رہ چکے تھے اور آج بھی یہ جگہ مجود ہے اور ان کے لیونگ سٹائل سے ہم ایک چیز سیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح رہتے تھے ان میں کون سی چیزیں زیادہ پائی جاتی تھی اور کون سی کم پائی جاتی تھی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کلچرل ہیریٹیج ہیں پاکستان کی جو انہیں سکافتی ورسے میں ملی ہوئی ہیں اس کے بعد آرکیٹیکچرل ہیریٹیج آرکیٹیکچرل وہ بیلڈنگز وہ پلیسز جو پرانے لوگوں نے بنائی تھی آرکیٹیکچرل اور آرکیٹیکچرل میں فرق ہے آرکیٹیکچرل پرانے لوگوں کی تہذیب کا فاؤنڈ ہونا ٹھیک ہے ان کی سیویلائیزیشن ان کا رہنے کا طریقہ کا یہ پتہ لگ جانا اور آرکیٹیکچرل پرانے لوگوں نے جو جو بیلڈنگز بنائی جس میں مساجید آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کی بیلڈنگز آ گئی یا انہوں نے جو باغ وغیرہ بنائے گارڈن تو یہ ساری چیزیں آرکیٹیکچرل میں آ جاتی ہیں تو آرکیٹیکچرل میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے جو لہور فول لہور کا شاہی کل ہے یہ لہور کے اندر یہ یہ اکبر کے دور میں بنا تھا تو اس کے اندر اندر یہ شاہی کلے کے اندر ایک موتی مسجد ہے دیوان عام ہے مکتب کھان ہے شیش محل ہے نو لکھا ہے اور اور اس کے اندر ہاتھی گیڑس ہیں ہاتھی اور عالمگیر گیڑس ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لہور شاہی کلے کے اندر مل جاتی ہیں اور یہ جو لہور کا شاہی کلے ہے یہ داتا صاحب یا مینارے پاکستان کے قریب واقعہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس بادشاہی مسجد ہے جو کہ اورنگزیب نے بنائی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس دور میں یہ مسجد پانچ ہزار روپے میں بنی تھی یہ جو لہور کی بادشاہی مسجد ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ انڈیا کے اندر جامعہ مسجد دے لی ہے دونوں ایک جیسی ہیں دونوں کا سٹرکچر کافی حد تک ملتا جلتا ہے اور اس کے اندر جو پتھر استعمال کیا گیا وہ ریڈ سٹون ہے اور والدہ ڈومز آر ان ماربل یعنی کہ اس کے جو منار ہیں وہ ماربل کے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر جو پتھر استعمال ہوئے ہیں وہ سرک پتھر استعمال کیا گیا اس کے بعد جنگیل ٹوم کی بات کریں یہ بھی لہور کے اندر ہی ہے جنگیل ٹوم یہ بھی آرکیٹیکچرل ہیریٹیج میں شامل ہے اس کے بعد شالی مار گارڈن ہے شالی مار گارڈن بھی لہور کے اندر ہی ہے یہ جیٹی روڈ پر واقع ہے اور یہ مغل پورا کے قریب واقع ہے لہور کے اندر مغل پورا یہ آپ کہہ لیں بارڈر کے قریب بارڈر سے پہلی آ جاتا ہے ٹھیک ہے کافی آتا بارڈر والی سائیڈ سے بھی آ جاتا ہے یہ جو شالی مار گارڈن ہے یہ بھی پرانے دوروں کی جو شاہ جہانے بنایا تھا ان کی یادگار ہے آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے اس کے اندر پانی کے ریزرور اور یہ باگ کس طرح کا تھا یہ بلکل آج بھی موجود ہے لیکن اس کی وہ رونکیں دوبالہ نہیں رہی ہیں اب تا آگے ہمارے پاس ہے مسجد وزیر خان یہ جو مسجد وزیر خان ہے یہ بھی لہور کے اندر ہی ہے لہور کے اندر ایک ہے کشمیر بزار مشہور یہ ہے کہ شاہ عالمی مارکیٹ کے قریب ہے جہاں سے کپڑے وغیرہ ملتے ہیں تو اس کو جس نے بنیادا تھا وہ تھا نواب وزیر خان تو پھو واز ہے وائس رائے اور پنجاب انڈر شاہ جہان تو اس کو انطلب مسجد وزیر خان کو انڈریکٹلی بنوانے والا بھی شاہ جہان ہی تھا لیکن بنوایا کس نے تھا جی نواب وزیر خان نے بنوایا تھا یہ بھی لہور کے اندر ہے اور یہ بھی ایک کلچرل ہیریٹیج ہے جو کہ آج بھی ویسے ہی مجود ہے اس کے بعد گولڈن موسک یہ ایک مسجد ہے جو کہ مسجد وزیر خان کے قریب ہی واقعہ ہے یہ بھی پرانے دور کی ہے یہ بنی تھی دورنگ دا رول آف محمد شاہ محمد شاہ کے دور میں بنی تھی اور یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے گولڈ کی ہی بنی ہو اور اس مسجد کے جو مینار ہے نا اس میں کسی حد تک گولڈ سے بھی کام لیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سے محبت بھی کہتے ہیں یا محبت خان موسک یہ پشاور کے اندر واقعہ پشاور کی گورنمنٹ نے ہی بنائی تھی یہ کب بنی تھی یہ بھی شاہ جہان کے دور کی ہی بنی تھی تو یہ جو شاہ جہان تھا یہ مغلوں کا امپائر تھا اس نے بہت زیادہ آرکیٹیکچرل ہیریٹیج بنائی جس میں آپ کو بتایا کہ شاہ لیمار گارڈن ہو گیا اس کے علاوہ مسجد وزیر خان بھی اسی کے دور میں بنی جامعہ گرینڈ جامعہ مسجد دیلی جو انڈیا کے اندر ہے وہ بھی اسی کے اندر بنی کیونکہ ہم پاکستان کی کلچرل ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں تو صرف پاکستان کے اندر یہ یہ چیزیں اس نے بنوائی جی فور ٹوف بالا حسار یہ ایک قلعہ بالا حسار یہ بھی پاکستان کے اندر واقعہ جی یہ جو زمین سے نائنٹی ٹو فیٹ اونچ ہے اور اس کے اندر دو باغ بھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جہلم کا قریب قلعہ روستاس بھی ہے جو کہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھا اور یہ جی ٹی روڈ ہے یہ بھی شیر شاہ سوری نے بنوائی تھا تو یہ وہ تمام یادگار ہیں جو پرانے لوگ چھوڑ گئے اور آج تک موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہیریٹیج ان فائن آرس فائن آرس کا مطلب پینٹنگ کیلیگرافی ان میں یعنی کہ پاکستان کی ہیریٹیج کیا کیا دی پہلے مسلمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ پینٹنگ جو ہوتی تھے اس کو جائز نہیں سمجھے جاتا تھا لیکن جب مغلوں کا دور آیا تو لوگوں نے دیواروں پر چھتوں پر فرش پر اچھے اچھے ڈیزائن بنانا شروع کر دی ہے تو جو پینٹنگ میں پاکستان کے پرومیننٹ نیم ہے جس میں عبد الرحمن چکتائی ہے حاجی محمد شریف ہے جمیل نقشیر ہے یہ پینٹنگ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوا کہ لاہور کا شاہی کی یا باشے مسجد میں دیکھا جائے تو اس کی دیواریں یا اس کا جو فرش ہے اس میں آپ کو کئی تصویریں پرانی بنی دکھائی دیتی ہیں جس میں لوگوں کے شاہی کے لئے میں کچھ پرانی پکچرز پڑھی ہوئی ہیں راجہ رنجیت سنگھ کی انہوں نے پنجاب پر کس طرح قبضہ کیا وہ تمام پکچرز موگلوں کے دور سے ہی بننا شروع ہوگی پہلے بھی بنتی تھی لیکن موگل کے دور میں اس کو بقاعدہ ایک کام سمجھ کے کیا جانے لگا دوسرا ہمارے پاس ہے کیلیگرافی کیلیگرافی ہوتا ہے کہ لکھنے کا سٹائل جو اردو فارسی یا عربی لکھنے کا سٹائل ہوتا ہے تو پہلے بھی اس کو اڈوپٹ نہیں کیا گیا تھا بعد میں مسلمانوں کے اندر رواج آ گیا تو جب مسجدوں کی دیواروں پر کچھ قرآن کی آیات یا فارسی کے علامہ اقوال کے اشعار لکھے ہوتے ہیں تو وہ بڑی کیلیگرافی یعنی بہت ہی اچھے سٹائل سے لکھے ہوتے ہیں تو اس کا کام بھی جو موگل کے دور سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج کے دور تک یہ جاریوں ساری ہیں اس کے بعد میوزک کی بات کریں تو میوزک میں موگلوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن شامل ہے انہوں نے مسلمانوں کے اندر میوزک اور میوزکل ٹروڈیشن کو انہیریٹ کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی ٹھیک ہے اور میوزک میں یعنی کہ یہاں پھر میوزک سے مراد دوسرا میوزک ہے یعنی کہ کوالی وغیرہ ٹھیک ہے جو کہ سلسلہ چستیا کے اندر جائز سمجھی جاتی ہے جس کے بانی آپ کو پتتا ہے کہ انڈیا کے اندر خواجہ اجمیر شریف ہیں جنہیں خواجہ گریب نواز بھی بولا جاتا ہے تو سلسلہ چستیا کے اندر یہ ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ہے امیر خسرو تو امیر خسرو اپنی لائف میں کوالی پڑھ کر پیسے کمائے کرتا تھا اور وہاں سے یہ ایک مکمل کام شروع ہو گیا اس کے علاوہ تانسین امیر خسرو اور تانسین یہ میوزیشن میں مسلم میوزیشن میں بہت اہمیت کے حامل ہے اور یہ جو اردو پویٹری گزلیں یہ بھی سارا کچھ امیر خسرو سے ہی سٹارٹ ہوا لکھنا وغیرہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی آرکیٹیکچر اور سکلپچر تو آرکیٹیکچر اور سکلپچر میں آپ نے دیکھا ہوا کہ ترہ ترہ کے ڈیزائن بنا دیتے ہیں دیواروں پر چھتوں پر وہ ڈیزائن تو ہوتے ہیں لیکن کسی کا پکچر بنا دینا کسی آپ نے دیکھا کہ مسجد کی دیواروں پر خانہ کعبہ یا آسل سلم کے روزہ مبارک کی پکچر وغیرہ بنا دی جاتی ہیں تو یہ بھی آرکیٹیکچر اور سکلپچر میں مجود ہے کہ ترہ ترہ کے ڈیزائن جو باقی مجود ہے جیسے کہ ایفیل ٹاور ہو گیا جو مشہور بیلڈنگ ہے ان کا لوگ اپنی بیلڈنگ چھتوں پر دیواروں پر یا جو بڑا وہ اپنا مال ٹائپ بناتے ہیں تو وہاں پر وہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس کنکلویجن کی اس کا کنکلویجن کیا پاکستان کے اندر جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے اور جو کلچرل ہیریٹیج ہے تقریباً فور سینچری سے سٹارٹ ہوا اور جیسے جیسے اسلام سب کونٹیننٹ کے اندر پھیلتا گیا تل ایرد سینچری تک تو یہ جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس میں بیلڈنگز پوئٹس یہ سب کچھ شامل ہے تو لاسٹ لائن پڑھیں جی یہ ہی ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پرانے دور یا اباؤ اجداد نے کتنی مشکلات کٹی وہ کتنے سبر والے تھے وہ کس طریقے کا ان کا رہنے کا سٹائل تھا اور آج کے دور میں ہمارے اندر جتنی بھی رسم و رواج کسٹمز یا طریقے کار پائے جاتے ہیں وہ ہمارے اباؤ اجداد اور تقریباً وہ اسلامی قوی سے ملتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کلچر ہیریٹیج یہ سی ایس ایس کے پاسٹ پیپر 2015 میں یہ قویسٹن آیا ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ